ستھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھ ویسی لیلائے کرتے ہیں بال لیلائے میں انہیں بھاونہ کری تو ردے میں جو بھگوان ہے بال لیلائے نوروب بن گئے راس لیلائے کی بھاونہ کری تو راس لیلائے نوروب بن گئے گوردن لیلائے کی بھاونہ کری تو گوردن لیلائے نوروب بن گئے ایک کالا وچھنہ نیک ویدھ لیلائے جو بھکت بھاوت ہیں اس کے بندھن میں بھگوان بن جاتے ہیں وہی بھاوات مکرشن کا صور پر انہیں بھاوت مکرشن کو جو بھکتوں کے ردے میں ویراج مان ہیں ان کو آچاری چرن نمن کرتے ہیں آگے جو بتلایا گیا ہے اس کو بھی ہم سمجھنے کا پریاست کریں گے چطور بھیشٹر چطور بھیشٹر چطور بھیشٹر تری بھیشتر تھا شڑھ بھیر ویراجتے یوکو پنچتہ ردے مما راج پنچتہ دیایی کا اس میں جو بھاو لیا گیا ہے شیمت بھاگوٹ میں تتھا شیمت بھاگوٹ کے دشم اسکند کا سمپورن ورنند بھی اس میں سمائیت ہو جاتا ہے جنو پرکرن شیمت بھاگوٹ کا دشم اسکند کا اس میں چطور بھیشٹر چار عدیہیوں کے مادیم سے اس کا ورنند جس میں واسودیو سنکرشن پردیومن اور انیرد اس پرکار جو بھیوہوطار ہوئے ہیں ان کے سمبند سے یہ چار پرکار کے عدیہیوں کا گم ہمارے یہاں بتلایا گیا تک پچھا چطور بھیشٹر چطور بھیشٹر پرکرن آتے ہیں تامس پرکرن راجس پرکرن اور ساتھوک پرکرن شیمت بھاگوٹ دشم اسکند میں تامس پرکرن اور ان کے چھے گھن اس پرکار سات عدیہی تو پرکرن پرکرن کے بھی ساتھ پرکرن کے ساتھ سادھن کے ساتھ پل کے ساتھ ایسے تامس پرکرن کا کرم بتلایا گیا اسی کرم میں راجس کا بھی شٹ گھن درم درمی سورو پرکرن ساتھ ادیہی پرمان پرمین سادھن اور فل ایسے چار ادیہیوں کا کرم بتلایا گیا ساتھوک میں پرمان کے آوشکتہ نہیں ہوتی ہے اس لئے وہاں پر پرمین سادھن اور فل ایسے تین پرکرن کے ماتجم سے ساتھ ساتھ ادیہی شٹ گھن درم ایک درمی کے حساب سے بتلایا گیا تر پشا گھن پرکرن آتا ہے جس میں بھگوان کے شٹ گھن اٹھات اشوری درمویر یشر شیعان ویراغ یہ شٹ گھن کا کرم بتلایا گیا تو ایسے شیمت بھاگ بھاگ دشم اسکند کا بیبھاگ اس میں نمامی ردی شیش کے انتر گت ہی ہم کو سبجنا چاہیے ان سب میں جو جو لیلائیں ہیں اس میں پربو نے جس پرکار کی لیلائیں کری ہیں آچار چرن ان لیلہ سہد پرن پرشت ہم فلاتم پربو کو یہاں پر نمان کر رہے ہیں آگے کے بھاگ میں ہم یہ چرچہ کریں تو راس لیلہ کا کرم سمجھ نا چاہیے راس لیلہ کے خور بھگو سوروپ جو رسو وی سہ ہے رس آت مک ہے وہ کس ہے اس کو سمجھ نا چاہیے جس پرکار بھگو سوروپ ہے ارثار نردوش ہے اس میں کسی پرکار کا دوش نہیں جس پرکار نرگوڑ ہیں ارثار ساتھوک راج ستامس بھاو سے جو جنید دوش ہوتے ہیں ان سے پیدا جو ہو جاتے ہیں دوش اسے بھگوان میں نہیں جس پرکار بھگوان پرمانندر سوروپ ہے اسے ہی راج لیلہ میں بھی نردوش تا ہے پرمانندر روپ ہے ایوہم الوکی کس سوروپ ہم کو سمجھ نا چاہیے رسو بھائی صحب ارثاک بھگوان رس روپ ہیں بھگوان نے اس وشو کی رچ جو کری ہے وہ کیوں کری کری بھانڈ م م م وش ہم سب کھیل کھلو نے جسے پتلیوں کا کھیل ہوتا ہے تو پتلی والا جسے نچاتا ہے اسے سب ناچتے جاتے ایسے ہی بھگوان کی سب پورو پلاننگ ہے کون سے کیسا کروانا کون کو کون سا پل دینا کون کو کیسا کرنا یہ سب ایک پتلیوں کے کھیل کے سمان ہیں اور کس لیے ہے سب ایک آقی نغمت صدودیم مہی چھت ان بھگوان کا اکھلے من نہیں لگا تو انہوں نے کہا کہ چلو شرشتی کی رچنا کریں اور شرشتی میں جیسے ایک فلم میں سب پرکار کے لوگ ہوتے ہیں جیسے برے لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں اس کے بینا آنند نہیں آتا جیسے سنسار میں برے لوگ ہوتے اچھے لوگ ہوتے اس کے بینا بھگوان سب کچھ چاہیے جو چھے رس بتائیں ہیں وہ سب چاہیے تو بھگوان کو جب لیلا کی اچھا ہوتی ہے جب اپنے میں سے ہی اس جگت کی آپ رشنا کرتے ہیں اس میں انیک پرکار کے جیو بنا ڈیتے ہیں کوئی تھوڑا سا جس کا سبحاؤ تھوڑا نمکین ہے کوئی کسی کا سبحاؤ میٹھا ہے ایسے آچاریوں نے ہم کو ایک دیکھنے کی درشتی دیئے کہ آپ دوش مت دیکھو آپ پربو کی لیلا کے درشن کرو ایسی درشتی سے دیکھنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جیسے اب یہ نرسنگ میتا جی جو دول پد گیا اس میں بھی آیا کہ سمپور نوش کو نمن کرو کوئی برا آدمی ہے تو اس کو بھی نمن کیوں کریں تو وہ اسی بھاونا سے کہ ڈھاکور جی کی سب لیلا ہے سب کروانے والے پربو ہیں جیسے ایک بالک ایک کھلونے کو نیچے رکھ دیتا ہے کسی کو اوپر رکھ دیتا ہے جیسے شکشہ پتر میں ہمارے ادھارن بتایا ہے اسے پربو کسی کو نیچے رکھ دیں تو وہ دوشوان ہو جاتا ہے کسی کو اٹھا دیں تو وہ گنوان بن جاتا ہے یہ تو بالکریڑا ہے بال باؤ صدا ودیمان اس میں کسی پرکار کا دوش ہم کو نہیں رکھنا چاہی ایسی ہماری درشتی ہو جا سب جگہ پربو کی لیلہ کے درشن ہو وہ درشتی آچاریوں کا ادھےش ہوتی تو یہاں پر رسو وئی سہ رساتمک پربو شی کرشن ہے پربو کی لیلہ بھی رساتمک اور نردوش ہے سرشتی کی رسنا پربو نے اپنے آنند کیلئے لیلی پربو آنند مہ ہے وہی رس جس کو ہم رس کہتے ہیں وہی آنند ہے آنند مہ عبیہ سات برمہ سوتر میں بتلا رہے ہیں کہ بھگوان کیسے ہے کہ آنند مہ ان کی آنند کی کوئی گھڑنا نہیں ہے پرچور آنند ان میں بدیمان پرمانند سورو ہے اور جیو کیسے ہے جس میں آنند کم ہو گیا ہے دیرویت ہو گیا ہے گائب ہو گیا ہے تو اگر ہم کو اچھا ہو کہ ہم کو خوب آنند پرابط ہو پرمانند پرابط ہو تو کہاں جانا چاہیے پرمانند پربو کے پاس جس کے پاس دینے کا سامرت ہوگا وہی تو دے گا جس کے پاس دینے کا سامرت ہی نہیں وہ کیا دے گا جیسے کسی کے پاس جا کر جو درد رہے اس کے پاس جا کے ہم کہیں کہ ہم کو ایک کروڑ روپیہ دے دو تو وہ بچارہ کہاں سے دے گا نہیں دے سکتا ایسے ہی جب ہم کو ایسے ہی جب ہم کو یہ اچھا ہو کہ الوک بجنانند کا پرمانند پرابط کرنا ہے سوروپ کا آنند پرابط کرنا ہے تو کوئی تُچھ بیقتی کیسے دے سکتا ہے اس کو دینے کا سامرت شیو اللہ تتھا شی تھا کور جی میں ہی ہیں دان بڑو کی دات اتیادی سوروپ واردہ پرسنگوں میں آپ کے بتائے گئے ہیں تو پربو نے یہ رساتم کی لیلہ کری اور یہ رس آنند ہی ہے آنند کے علاوہ اور کچھ نہیں تو جو دیوی دیوتا ہیں دوسرے جو جیو ہیں وہ اسی آنند کی چھوٹی چھوٹی ماترہ جو ہوتی ہے جو پرمانند ہے اس کی چھوٹی چھوٹی ماترہ میں آنند لینے کوشش کرتے ہیں سکھ پرابطی کی کوشش کرتے ہیں چھوٹی تب 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 تک آپ سوار مرینے کا عدی ہے جب آپ کے پھرنے چلے گئے تب آپ وہاں سے بھگا دیں جیسے آپ کے پاس جب تک پیسہ ہے جب تک آپ 5 سٹار ہوتر میں رکھے ہوئے ہو وہاں کا سکھ بھوک کر رہے ہو اور اس کے منیجر کو معلوم پڑ گیا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے ایسے ہی رہا ہے تو وہ ترنت آپ کو وہاں سے بھگا دے گا ایسے ہی سورگ کا آنند تُچھے وہاں یاد یہ معلوم پڑ گیا کہ آپ کا پنی ختم ہو گیا ہے جتنے بھی آپ نے آج ہی تک کنی کم آیا تو پنی ختم ہو جاتا ہے سکھ کا بھوک کر نگ تو آنکو ترنت وہ واپس اس بھوطل پر بیج دیتے ہیں تو ایسے سکھ کیا کام کا اسے ہی لوکک سکھ وَبِكْشَن بَنگُور ہوتا ہے آج پُتر پراکتی پر ہم خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ کل یاد وہی پُتر کوئی بُرا کام کرتا ہے تو ہم کو اس سے دکھ ہو جاتا ہے پرنٹو پربو کا سورو پربو کی لیلہ یہ وپدی میں ہوں ہم اتھو اچھی عوستہ میں ہوں دونو عوستہ میں ہم پرمانند کا نُبھاو کرا دیں اس کے آنند کی کوئی گھنگا نہیں ہے یہ آگنیت آنند ہے اس لیے ان کا عرص جو ہے وہ گپت کہلاتا ہے تو ایسے ہی کوئی انیار کوئی پرانیار ان کے مادیم سے بتایا کہ جیو کے اندر بھگوان کا آنند کا آنش نہیں ہوتا تو کوئی بھی وقتی جیویت نہیں رہ پاتا یہ بھگوان دورہ پردکت آنند کا آنش ہی ہے کہ ہم وہ سکھ کا بھوگ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ردے میں پربو بیراج مان اور برمہ سوروپ سے پرمانند سوروپ سے بیراج مان ہوتے ہوئے بھی وہ رس روپ میں بیابت ہوں پورے شریر میں اور رس روپ میں بیابت ہونے کی کارن سے ہم جی سکتے ہیں جیسا ہمارے یہاں شاستروں میں بتلایا ہے جیدی پربو آنند کانش کا دان ہم کو نہیں کرتے تو ہم جی بھی نہیں پاتے شدتہ گھڑمے دے کا چلے جانا اور پربو کی سیوہ میں لیلہ میں سوروپ کا آنند لے سکے ایسا دے جب تک پرابط نہیں ہوتا ہے تب تک راش لیلہ میں نہیں پہنچ سکتے تو یہ آج جو بات آپ کو بتلا ہی ہے وہ سب بات اس لیے کہ راش لیلہ میں آپ پہنچ پورو پکا تو بنا دیں آپ کہیں گے گوپی گیت تکا گیا تو ہم کو پہلے کچھی مٹکی ہے تو ایک دن پورو تھوڑا پکانا پڑے گا جب اس میں وہ برس کو جھیلنے کا سامر تیر آ پائے گا تو یہاں بھی پربو بکت کے دین ہیں اہم بکت پرہ دین وں شی عشو دا جی نے دام در لیلا میں پربو کو بان دیا ہے گوپی کاؤں نے بھی جن کا پربو نے بعد میں ورنن کیا نہ پار رہیے ہم ان کبھی اسے بھگوان آگیا کر رہے ہیں تو جس پرکار ایک اچھی پتنی اپنے اچھے پتی کو وش میں کر لیتی ہے اہم بکت پرہ دین وں اس شلوک میں اس بھاونا کو بتایا گیا ہے تو جس پر یہاں پر ایک اچھی پتنی اچھے پتی کو وش میں کر لیتی ہے اسی پرکار جیو جو ہے بکت جو ہے وہ بھگوان کو اپنے عرین کر لیتا ہے اور بھگتی کے بینا پربو کی لیلہ کو دیکھنے کا سامر سے آبی نہیں سکتا شیمت بھگوت گیتہ میں یا تو پربو سامر دیں تب وہ سامر سے آتا ہے یا بھگتی کے مادیم سے اتنی دردت آجائے جب پربو کی لیلہ کو دیکھ کر سمجھ سکتے تو جیاتم درشتم چتر ارجن کو بھگوان آگیا کرتے ہیں بھگتیا اننی آگرائی میں اننی بھگتی کے مادیم سے ہی پانے یوگی ہوں تو سوچے کہ تب کر لے تو مجھے پرابط کر لے گا یا ویجیان سوچیں کہ دربین سے دیکھ لیں گے تو میں دیکھ جاؤں گا تو ایسا نہیں آپ کے ردے میں بھگتی جنی تا تا ہوگا آرتی ہوگی جب پربو صحیح جی پرگٹ ہو جائیں کیونکہ وہ ردے میں ویراج مان تو یہاں پر اسی بات کو بتلایا کہ بھگتی کے بینا عبتار دشا میں تو سوروپ سے ادھار ہو جاتا ہے اور عنوط دشا میں اس سمیں جو آچار چرن نے بھگتی کا کرم بتلایا ہے بھگتی کا پرکار بتلایا ہے انہی کے پرکار سے چلنے پر پرہو کے درشن پر تو ہو سکتے ہیں انہی تھا پرکار سے نہیں ہو سکتے اپنی شد میں بہت سندر روپ سے راس لیلہ کا تات بتلایا ہے ست یعنم اند بھرم یو وید نی تم گو آی پرم یو من سوش نتے سروان کامان سا بھرم من آر پش ہے آنند آتما سچ آنند سوروپ ہے اس روپ میں بھرم ہے کہ پر یو وید نی تام گو آی پرم یو من عرث بکتوں کے ردے میں ویراج مان ہے جیو وں کے ردے میں ویراج مان ہے تو ایسے نمامی ردے شیش کا یہاں پر بھاو یدی ہم گرہن کرتے ہیں تو ہمارے پورینا پورشوتم برحم ہوتے ہوئے بھی کلا ندھی ہیں کلا کے ساغر ہیں بکتوں کے ردے کے بھاو کو جانتے ہیں ان منورثوں کی پورتی کر دیتے ہیں اور جتنی بھی کلائے ہیں ان کلا وں کو بھی سفیقار کرتے ہیں تو یہاں پر سوشن سروان کامان صاحب رمضان پشتہ میں یہ بتلایا کہ بکتی کے مادیم سے پریم آسکتی ویسن دشا شد ہونے پر بکت کی ایسی یکیتہ ہو جاتی ہے کہ بھگوان کے ساتھ میں وہ لیلاؤں کا انبھاؤ کرتا ہے لیلاؤں کو دیکھتا ہے بال لیلاؤں میں شامل ہو کر اس لیلہ رات لیلہ میں ایک پاتر کے روپ میں درشتہ نہیں ایک پاتر بن جاتا ہے گوپی بن جاتا ہے وہ گوپی کا بھاو میں آرود ہو جاتا ہے تب اسے وہاں کی لیلہ کا انبھاؤ پرابت ہوتا ہے تو ایسے سوشنطے سروان کامان وہا بھگت جو ہے پربو کے ساتھ میں سبھی کامنا وں کا سبھی لیلہ کا انبھاؤ کرتا ہے سوہ بھرم بھرم کے ساتھ میں جو کی گوپ بالک کے روپ میں برز میں پدھار ہیں سبھی کے منوردھوں کو پرن کرنے کے لیے پدھار ہیں اسے ردے میں پدھار کر ردے میں اس خط ہو کر انہیک ویدک ریڈا کرنے والے بھکت کے بھاو کے عدیم دینے والے پربو اس بھکت کو لیلاؤں کا انبھاؤ کرواتے ہیں یہی رات پیلا کا ویدک پرمان کا روپ میں ہم گرہن کر سکتے گوپی کاؤں نے بھی ایسا انبھاؤ کیا ہے گوپی کاؤں کو بھی پربو نے اپنے میں نرد چپت کروا کر ان کے دیہان سندھان سب بھول گئیں اپنے نج انگ کو بھی وہ اپنا نہیں مانتی تھی مطلب یہ میرا ہاتھ ہے میرا پیر ہے ایسا نہیں یہ تو پربو کے لیے سر وقت جن نے نے اچھابر کر دیا ایسی گوپی کاؤں تو یہ گوپی کاؤں کا بھی یہاں پر ورنن ہمیں پرابط ہوا ہے پربو کی راست لیلہ ہم نے جیسا بھی شرون کیا بکتی کے مادیم سے جسند دشا صدد ہونے پر اس راست لیلہ میں ادھکار پرابط ہوتا ہے پربو رس روپ ہیں شنگار رس آتما ہیں رس نو پرکار کے بتائے گئے ہیں جیسے شنگار ہے ہاس ہے کرونا ہے رود رہے بھیانک ہے جو سہ ہے اتی نو پرکار کے رس بتائے گئے پرانتو ان میں سے جو پرمو پر رس ہے وہ ہے شنگار رس اور وہ شنگار رس روپ کون ہیں پر شنگار رس روپ کے دو بھاگ بتائے گئے ایک تو سہ یوگ اور ایک وپر یوگ جب تک سہ یوگ اور وپر یوگ یہ دوی دل نہیں ہوئے تب تک پور روپ سے رس کا نوباؤ پر آپ نہیں ہو پائے اور جب تک سہ یوگ نہیں ہے جب یہاں پر بتائے گئے تو جب گوپ کاؤں کو بھگوان نے بھلایا ہے وینو ناک کیا ہے لگو راز کیا ہے پربون درشن دیئے ہیں چیر رن اتیادی کر کے علو کختہ سمپادن کی ہے